اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس آج پاکستان سپر لیگ کے فینز کے لیے بہت بڑی خبر ہے انگلینڈ نے دورہ بگلہ دیش کے لیے اپنے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے لیکن پاکستان سپر لیگ دوہزارتائیس کے لیے مختلف فرنچیسز میں شامل انگلیش پلیئرز کو شامل نہیں کیا گیا اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ آ کر کھلیں گے اس کے حوالے سے دو دن پہلے میں نے آپ کو ریپورٹ دی تھی کہ بہت سارے سے کھلاری ہیں جو کہ دورہ بگلہ دیش سکپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان سپر لیگ آنے والا سیزن کھیل سکیں اس کا عام جائزہ لیں گے اس کے علاوہ جو بڑی خبر یہ ہے کہ ہری بروک دورہ بگلہ دیش کے نہ ہی ٹی ٹونٹی نہ ہی ونڈے سکوارڈ میں شامل ہیں وہ کیا لاہور کلندر کے لیے دوبارہ کھیل سکتے ہیں دوبارہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ نسیم شاہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ ادھوری چھوڑ کر وطن واپس آ رہے ہیں ٹورنامیٹ میں ان کی کارکردگی کیسی رہی اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم انگلینڈ کے ان پلیئرز کے حوالے سے جو کہ پاکستان سپر لیگ دوہزار تیس کی ڈرافٹ میں شامل ہوئے اور انہیں مختلف ٹیموں میں پک کیا گیا اور انہوں نے گزشتہ ہفتے ہی اندیا دے دیا تھا کہ دورہ بنگلہ دیش وہ سکپ کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان سپر لیگ میں ہونے والے معاہدے کی پاسداری کر سکیں اور اس کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی تھی صرف الیکس ہیلز کے حوالے سے آئی تھی دیگر پلیئرز کے بارے میں صرف اندیا تھا لیکن آج یہ بات کنفرم ہو گئی ہے جب انگلینڈ نے دورہ بنگلہ دیش کے ونڈے اور ٹی ٹوئیٹی سکوارڈ کا اعلان کیا کیا اس میں بہت سار ایسے کھلا رہی ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ میں کھیلنے والے ہیں البتہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہری برو کا شامل نہ ہونا ہے جو کہ 28 فروری تک دورہ نیزولینڈ کے لیے ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل ہیں اس کے بعد یکم مارچ سے چودہ مارچ تک دورہ بنگلہ دیش کے لیے ان کا نامتوقع تھا گو کہ شروع کے میچز میں نا سہی کم از کم جو ٹی ٹوئیٹی سریز ہے اس میں شامل کیا جا سکتے تھے لیکن حیران کن طور پر انہیں بھی شامل نہیں کیا گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہری بروک نے جو پاکستان سپر لیگ دوہدار تئیس کے لیے لاور کلندر کا معاہدہ ختم کیا تھا ان کے جگہ پورے سیزن کے لیے ان کے ریپلیسمنٹ پر جو پلیئریں وہ آگئے ہیں کیا اب ہری بروک دوبارہ واپس آ سکتے ہیں اگر ان کی واپسی ہو جاتی ہے پھر تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی ایسا تھا کہ وہ دورہ بنگلہ دیش کرنا چاہ رہے تھے لیکن سیلیکٹرز نے انہیں موقع نہیں دیا اور وہ دوبارہ آگئے در لیکن اگر اس کے باوجود یعنی کہ دورہ بنگلہ دیش میں شامل نہ ہونے کے باوجود پاکستان سپر لیگ کے ساتھ ان کی بات نہیں بنتی تو پھر اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آئی پیل سے جو ان کو بہت بڑی بولی لگی ہے تو اس کے وجہ سے انہوں نے پاکستان سپر لیگ کو اسکپ کیا ہے تاکہ ورام بھی کر لیں گے اور زیادہ پیسہ بھی کمالیں گے اور شاید انہیں یہ زیادہ پیسہ اسی وجہ سے یہ فرق کیا گیا ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے اس کے حوالے سے لاہور کلندر کی منیجمنٹ کیا سوچتی ہے کیا سوچ رہی ہے کیونکہ ہیری بروگ جیسا جو بلے باز ہے لاہور کلندر کو جو کہ پہلی ٹیم بن سکتی ہے جو کہ مسلسل دوسری بار پیسل ٹرافی جیتے گی تو ان کے لیے ہیری بروگ جیسا جو بلے باز ہے وہ لازمی چاہیے ان کو منٹر آرڈر میں ان کے پاس موجودہ وقت میں بہت بڑا خلاہ ہو جائے گا اگر ہیری بروگ نہیں کھیلتے تو یہ چیزیں ان کو دیکھنا ہوں گی اس کے حوالے سے کوشش بھی کرنا ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ سامنے آتی ہے لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ سام بلنز اور اس کے علاوہ تعمل میلز ٹوم کرن ویل سمیڈ اور الیکس ہیلز یہ دورہ بنگلہ دیش کے لیے سکوارڈ میں شامل نہیں ہیں اس کے حوالے سے میں نے دو دن پہلے ہی یہ ریپورٹ دے دی تھی ٹیلی گرافٹ کیونکہ بتایا تھا کہ یہ کھلاڑی سکپ کرنے کا سوچ رہے ہیں دورہ بنگلہ دیش اور ایسا ہی ہوا تو آج برحال مہین علی کی بات کریں وہ بھی جلدی اپنی ٹیم کو جوائن کر لیں گے پاکستان سپر لیگ میں اگر ہم بات کریں جو کھلاڑی کا اعلان ہوا ہے اس میں چند ایک ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ٹوم ابل ہیں جیسے ابھی پہلی بار وہ ونڈے یا ٹی ٹونڈی سکوارڈ میں شامل ہوئے ہیں اس کے علاوہ ساکر محمود کی واپسی ہوئی ہے جو کہ فاس بولر ہیں تو برحال اب اسکوارڈ کے گھر بات کرتے ہیں نگاہ ڈالتے ہیں جو دورہ بنگا دیش کے لیے انگلینڈ کے ونڈے سکوارڈ ہے اس میں جوز بٹلہ ٹوم ابل ریان احمد جو کہ نوجوان اسپنر ہیں اور پاکستان کے خلاف کراچی ٹیسٹ میچ میں وہ ڈیبیو کرنے میں کامیاب رہے تھے ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ مہین علی جوفر آرچر سام کرن ساکر محمود ڈیون ملن عادل رشید جیسن روے فلسارٹ ریسٹو پلے جیمز ونڈز اور کرس ویک سمیت مارک وڈ بھی شامل ہیں جبکہ ان کے ٹی ٹوینڈ سکوارڈ میں کپتان جوز بر کے علاوہ ٹوم ابل ریان احمد مہین علی جوفر آرچر سام کرن بن ڈکٹ ویل جیک ویل جیک جو ہے ریپلیسمنٹ پلئر کے طور پر کوئٹ اگلی ڈیٹرز کا حصہ بنے تھے کرس جارڈن ڈاویڈ ملان عادل رشید فلسارٹ ریسٹو پلے کرسک ورکس اور مارک وڈ یہ شامل ہیں تو یہ کھلاڑی ان کا اعلان ہو چکا ہے اب جو باقی کھلاڑی جو نہیں ہیں وہ لازمی طور پر پاکستان سپر لیگ کے لیے زیادہ میچس کے لیے دستیاب ہوں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کے فاس بولر نسیم شاہ بی پیل دو ہزار تئیس دوری چھوڑ کر وطن واپس لوٹ رہے ہیں وہاں پر وہ تین میچس کے لیے میں کارکردگی کیا رہی اس کی اوپر تو بات کریں گے کریں گے لیکن اہم کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کیوں واپس آ رہے ہیں واپس اس لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ پانچ فروری کو پشاور ظلمی اور کوئٹہ اگلیڈیٹرز کے درمیان جو کوئٹہ میں میچ ہے شیڈیول میچ ہے وہ نمیشی میچ ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں جانوہ کوئٹہ کی نمینتگی کریں گے اور وہ پاکستان سپر لیگ دوہزار تائیس میں بھی کوئٹہ اگلیڈیٹرز کے لیے کھیلیں گے اس سے پہلے گذشتہ چند سیزن سے وہ اسی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں محمد حسنین بھی ان کے ساتھ ہیں محمد نواز بھی ان کے ساتھ ہیں افتگار احمد بھی ساتھ ہیں یہ تمام پلیئرز آلی عرصے میں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے تو وہ واپس آ رہے ہیں اب ان کی کارکردگی کی بات کریں تو مجموعی طور پر تین میچس کے لیے نسیم شاہ نے بی پیل دوہزار تائیس میں جن میں پہلے میچ میں وہ بارہ رنگ دے کر چار وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے جو کہ اب تک ٹورنا میٹ کی دوسری بہترین بولنگ کار کردگی ہے اس کے لیے اگلے میچ میں وہ ٹائگرز کے خلاف انتیس رنگ دے کر دو وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے جبکہ تیسرے میچ میں وہ چوتیس رنگ دے کر ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے جو مجموعی طور پر انہوں نے سات وکٹیں حاصل کی صرف تین میچس کے لے اور مجموعی طور پر وہ اپنی ٹیم کے تیسرے ٹاپ وکٹیں کرتے ان کے مقاولے میں دگنے سے بھی زیادہ میچس کے لنے والے بولرز نے نو یا آٹھ وکٹیں حاصل کی تھی جبکہ نسیم شاہ نے صرف تین میچس کے لے کر سات وکٹیں حاصل کی اور اگر ان کو اکرامی ریٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ دوسرے بہترین بولر ثابت ہوئے اپنی ٹیم کے اس کے علاوہ اگر ایوریج کی بات کریں تو وہ ایوریج کے اعتبار سے اپنی ٹیم کے بہترین بولر تھے دس اشاریہ سات ایک رنگ دیئے فی وکٹ کے لیے جو کہ ان کی ٹیم کومیلہ وکٹورین کے کسی بھی بولر کی سب سے بہترین ایوریج ہے بولنگ ایوریج اس کے علاوہ سٹرائک ریٹ کی بات کریں تو دس اشاریہ دو یعنی کہ ہر دسویں گیند پر وہ وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے جو کہ کومیلہ وکٹورین کے لیے بی پیل دو ہزار تئیس میں اب تک جن بولرز نے ایک سے زیادہ یعنی دو یا کم از کم دو اوورس بھینکے ہوں انہیں سب سے بسٹ ان کا سٹرائک ریٹ ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نصیم شاہ کے لیے بی پیل دو ہزار تئیس شاندار گزرا اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہیں ٹویٹ کی جاز کا نشان دکھایا ہے انہیں گوڈ بائی بھی کہا مغلہ دیش کو اور یہ بھی کہا کہ مجھے یہاں بہت پیار ملا لیکن وہ واپس دے آ رہا ہوں کیونکہ وہاں جا کر زہر ہے کہ وہاں جا کر جو کمیٹمنٹ ہے ان کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ وہ بھی لازمی پورے کرنی ہے اور پاکستان کا گربورڈ نے ان کھلاڑیوں کو تو پرمیشن دے دی ہے کہ آٹھ فروری تک کھیل سکتے ہیں مغلہ دیش پریمیر لیگ جو کہ اس نمیشی میچ کا حصہ نہیں ہے لیکن جو پلیٹ اس نمیشی میچ کا حصہ ہیں انہیں لازمی طور پر دو فروری تک وطن واپس لوٹنا ہے اور یوں یہ کھلاڑی کمیٹمنٹ پوری کرتے ہوئے وطن واپس لوٹ رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کا ایکشن شروع ہو جائے گا شایقین کرکٹ اس حوالے سے منتظر ہیں کہ پاکستان سپر لیگ شروع ہو اور اپنے قومی ہیروز کو ایکشن میں دیکھ سکیں کہ وہ کسی کارکردگی دکھاتے ہیں اور کل یا پرسو سے ہم پاکستان سپر لیگ دوہ دارتہ اس کے حوالے سے جو ریپورٹس ہیں وہ بھی آپ کے لیے پیش کرنا شروع کر دیں گے